اب آ جاتے ہیں کہ وہ بار بار اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر کا ذکر کرتے ہیں اب اسلامباد کے جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر کون ہے ظاہر ہے یہ بات بھی ہوگی اور اب چونکہ یہ بات کوئی ایسی چھپی لکی رہ نہیں گئی ٹھیک ہے نا ادھر دیکھیں بیرستو شہزاد اکبر وہ روزانہ وہاں پہ کوئی وی لاگ کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی کیسز وغیرہ دائر کر دیا لیکن یہ پبلک دومین میں بات ہے لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر ہیں یہ ینگ بریگیڈیر ہیں ان کا نام ہے فہیم رضا اور بڑے مسکلر ہیں ان کو جمشم جاتے ہیں یہ اور یہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس سے ہیں کور آف انٹیلیجنس سے ہیں یہ کم و بیش پانچ چھ سال سے یہ یہاں پر ہی موجود ہے اور یہ آئیس آئی کا جو ظاہر ہے پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو آپریشنز ہیں اوورال اسلامباد کے ریلیٹڈ وہ یہاں پر ان کے اوورال جو ہیڈ ہیں وہ فہیم رضا ہے تو اب جو بھی اسلامباد میں کوئی اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ اسلامباد میں اسی جگہ پر تائنات تھے کرنل تھے لیفٹرین کرنل تھے اور پھر ان کی پرموشن ہوگی یہ بعد میں سیکٹر کمانڈر ہوگی کیونکہ دوزاہر اننیس میں یہ نہیں تھے نہیں سیکٹر کمانڈر تو کوئی اور تھے نا یہ لیکن وہ اسی سیٹ اپ میں تھے یہاں پر اسلامباد میں ہی تائنات تھے صحیح اور بیسیکلی ان کا جو اچھا جو تعلق ہے جو ٹرسٹ ہے ان کا وہ فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں آئیس آئی کے ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا گیرہ تعلق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے وہ فیصل نصیر وہ بھی بڑے پارفل ہیں ان کا نام بھی بڑی یعنی کہ لوگ لیتے ہیں اور وہ بھی بڑی انفیونچل مین تو اب جو اسلامباد کے والے سے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر الزام آتا ہے صحیح یا درستی ایک لگ ڈی بیٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر انگڑی جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی ہے تو ان کے میں نے ساتھ کام کرنے والے سیول کوئی آفسر ہیں جو کہ آئیس آئی میں نہیں ہے ان سے میں نے بات کی ان سے بارے میں معلومات دی میں نے کہا یہ کیسے کیسا آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہوتے ہیں فوجی اسی طرح کا آدمی ہے اور ٹھیک آدمی ہے یعنی کہ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بڑا ہے اور جن کے ساتھ نہیں ہے تو نہیں ہے ان کا تعلق تو البتہ ان کے جو ساتھ کام کرنے والے جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ سرکاری ایک سیٹ اپ ہے ظاہر ہے آئیس آئی نہیں ہے وہ اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے سیول کے وہ ان کی منیوپینیل لی تو یہ ان کی صورتحال ہے تو اب یہ دونوں ایک تصادم کی سی صورتحال میں بنی ہوئی ہے لیٹسی کے آگے کیا ہوتا ہے میرے خال میں تصادم سے مسئلہ ہے عزاز دیکھیں تصادم کی بات اس طرح سے نہیں ہے مجھے لگتی یہ تصادم صرف سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا نہیں ہے نہیں سیکٹر کمانڈر کا نہیں ہے آصف یہ تو اداروں کے درمیان ہے نا کہ عدلیہ ہے ایک طرف کھڑی ہوئی عزاز مجھے یہ بات کرنے نے مجھے یہ بات کرنے نے پلیز دیکھیں آج ہمارے آڈینس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو خط لکھنے ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے نا اس کے پیچھے سب سے بنیادی واقع یہی تھا جو موسیٰ نختر کیانی صاحب کے بہنوئی کو اخواہ کیا گیا اس کے بعد پھر جو دوسرا واقعہ تھا وہ جہانگیری صاحب کے گھر سے جو وہ بھی ہم نے ٹاک شوک میں خبر بریک کی جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے بیڈروم سے ان کے بیڈروم سے کیمرے نکلیں اور ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی سرکاری رہائشگاہ آگر باگو رہی ہے اور بیڈروم باگو رہا ہے تو یہ وہ چیز پھر بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ سیاسی جو کیسز ہوتے تھے اس میں دباؤ آتا تھا اور اس میں عزاز جو ہماری معلومات ہیں نائنٹی پرسنٹ عالی عدلیہ کے ججز سے ہی فون کروائے جاتے تھے ٹھیک ہے اور اس سارے صورتحال کے پیشے نظر پھر صورتحال یہ ہوئی یعنی کہ عالی عدلیہ کے ججز ہی ججز پر اثر انداز ہوتے تھے جی اور کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے اور اس میں ایک سابق چیف جسس بڑے بدناہ میں وہ باقاعدہ فون کرتے تھے کیس ٹو کیس فون کرتے تھے اور اگر ان کی کوئی بات نہ مانے تو پھر یہ بھی دباؤ ڈالتے تھے کہ اس کو جلدی ڈیسائیڈ کرو تاکہ آگے میرے پاس اپیل آئے تو میں خود فیصلہ کر دوں یہ بھی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ بھی ایک ایسے ہی ہے ایک جج سے میری جو ملاقات ہے اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو عزاز دیکھیں ہوا یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اور بڑے ینگ جج ہیں بڑے ہی اپرائٹ جج ہیں ان کے والد صاحب پاکستان کے پاکستان کے جو ذابطہ فوجداری کے جو بڑے وکلا ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے وہ سردار اسحاق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جی جی تو یہ ان کے بیٹے ہیں اور جسٹس سردار تارک جو بھی سینئر پیونے جج ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بتیجے ہیں تو یہ بڑے جذباتی ہوئے اور یہ ریزائن دینے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ ریزائن دینے جا رہے تھے اور ان کو ساتھی ججز نے منع کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ہم پہ دباؤ ہوگا اور ہم انڈیپینڈنٹ ہی جو ججز نہیں ججی نہیں کر سکتے تو ہمیں گھر چلے جانا چاہیے ہم وقالت کرتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی اچھی خاصی وقالت چلتی تھی جنہیں اتر من اللہ صاحب نے پوائنٹ کی ہے یہ سارے وہ ججز ہیں جن کی اچھی خاصی وقالت چلتی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارے بابر ستار صاحب ہیں ان کی اپوائنٹ پہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے کتنا مخالفت ہوئی تھی پھر ان کی آپ کو پتا ہے کنفرمیشن نہیں ہونی تھی اگر اتر من اللہ چیف جسس نہ ہوتے ان کو آپ کو یاد ہوگا کمیٹی نے بلا لیا تھا پارلیمنٹری کمیٹی نے تو چیف صاحب نے کہا آپ جائیں پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اسے ہم نے عزت دینی کمیٹی کا خیال تھا شاید ڈیڈ لاک ہو جائے گا یہ نہیں آئیں گے تو یہ گئے تو انہوں نے چاہے پلائی اور بے دیا ان کے پاس تو کچھ ایسی بات تھی مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ اتر من اللہ صاحب نے اپنے بیسٹ آفیز نالیج بیترین انہوں نے جو وکیل تھے ان کو رکھا تھا اور اتر من اللہ صاحب نے آوٹ آف دی وے جا کے بھی پوری کوشش کی ان ججوں کو پروٹیکٹ بھی کیا کہ یہ کنفرم ہو جائے اچھا اب عزاز وہاں پہ باقی ججز نے رکا اجازال حساق صاحب کو جو ہائی کورڈ کے جج ہیں جیسے سردار حساق صاحب کے بیٹے ہیں بڑے اچھے بڑے اصول آپ کو پتا ہے انہوں نے والد صاحب کی لا فرم جوائی نہیں کی تھی کچھ اصولی اختلاف کی وجہ سے تو یہ اتنے آپ رہے اور ان کو دوستوں نے منع کیا ساتھی ججز نے انہوں نے کہا نہیں استیفہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس صورتحال سے قوٹ کرنے بھاگ رہے ہیں نہیں we have to fight we have to face yes we have to face تو اس کے بعد انہوں نے پہلا خط اپنے چیف جسٹس کو لکھا جب اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا اس میں لکھا کہ اس طرح جاج کے بھنوئی کو اقواہ کیا جاتا ہے جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میرے صرف کیا بیان لیا گیا کیا پھر انہوں نے لکھا کہ اس طرح کیسز میں پھر ایک جج کے کیمرے نکلے ہیں کیسز میں دباؤ ہے تو اس میں ہم کیسے ججز کریں اس کے بعد پھر انہوں نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات کی بعد میں پھر انہوں نے سینئر پیونے جج جو ہیں ابھی چیف جسٹس قاضی فائزی سا ان سے ملاقات کی اور سپریم کورٹ کو خط تو انہوں نے کوئی چھے ماہ کے بعد لکھا ہے اور ان ججز کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم نے خط لکھ کرنا ہوتا تو اپنے چیف کو جب خط لکھا تھا تب ہی لکھ کر رہے تھے تب تو خط لکھ نہیں ہوا جب ہم جو ڈیشنی سے ملے یہ کوئی بات لکھ نہیں ہوئی بات کب لکھ ہوئی جب سپریم کورٹ پاکستان میں خط جاتا ہے تو اس کے بعد لکھ ہوتا ہے اس میں کہاں سے لکھ ہوتا ہے اب یہ چیک کرنے والی بات ہے تو عزاز یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جس کے بعد اس وقت آپ دیکھیں پھر شاور سے بھی ججز نے خط لکھ دیا لاہور لاہور سے جی پھر ہمارے وہ جو ابھی چیف جسس آئے ہیں یہ پنڈی کے ہیں اور وقلا مومنٹ میں ہمارے ساتھی ہیں شہزاد گھیبہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک بڑا ہارڈ سٹینڈ لیا ہے کیونکہ وہ تو وقلا مومنٹ کے وہ ٹرپل ون برگیٹ پنڈی کو کہا جاتا تھا تو وہ سب سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اب ساری جو ڈیشری آلموس نہ اور دوسری طرف بعض لوگ ملٹری لیڈرشپ کو یہ غلط فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے اکیلے کے ورسز کوئی معاملہ ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایسے کام جو صحیح طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں انہیں غلط طریقے سے کیا جاتا ہے اب یہ جو ہے ملٹری کی لیڈرشپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ انہیں مس لیڈ کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اگر کی جاری ہے تو کیوں کی جاری ہے یہ بھی ایک بڑا سوال کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں پہ ہمارے ہاں یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور آصف اس میں میں یہ ایڈ کر دوں کہ مجھے اگر کسی معاملے کی صورت میں یہ سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نا یا جس میں پرکینچل ہو کہ یہ سارا سسٹم ڈیمیج کرے وہ یہ والا تناہو ہے عمران خان صاحب تو جل میں جمنان خان صاحب کی جماعت سڑکوں پر نہیں نکل سکتی لیکن یہ جو معاملہ ایسا ہے اس پہ تو سارے لوگ نکلائیں گے ساری جماعتیں نکلائیں گے سارے سنس ازارتی